بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلباء اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم مؤتع امام محمد کے سبق نمبر چالیس کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے چند صورتیں ایک ہی رقعت میں پڑھنا آج کے سبق میں ہم دو چپٹر یعنی دو ابواب پڑھیں گے مختصر ساہی سبق ہے لیکن دو ابواب ہیں پہلا ہے باب الرجل یقرأ السورہ فی رقعت الواحدت من الفریضغتی یعنی یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو ایک ہی فرضی رقعت میں کئی صورتیں پڑھتا ہے اور دوسرا جو ہمارا باب ہے وہ باب الجہر بالقراءت فی صلات وما یستحب من ذالی کا کہ یہ دوسرا باب قراءت فی صلات کے حوالے سے جہر کرنے کے متعلق اور اس میں مستحب کیا ہے کہ نماز میں بلندہ واسی قراءت کے کرے یا استہ واسی کرے تو اس حوالے سے ہمارا دوسرا باب ہے تو برحال ہم پہلے پہلے باب کی حدیث پڑھ کے اس پر امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کول کو پڑھتے ہیں ہناف کی مسئلہ کو پھر دوسرا باب پڑھ کے اس پر بھی کلام کرتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ عدیث لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمرہ انہو کانا اذا سولا وحدہ یقرأ فی الاربع جميعا من الظہر والعصر فی کل رقعت بفاتحة الكتاب و سورة من القرآن وکانا احیانا یقرأ بالسورتین اب السلاسی فی سولاة الفریداتی فی الاربعی امام محمد رحمت اللہ علیہ عدیث لکھتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے اور انہیں عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ وہ جب اکیلے نماز پڑھتے تو زہر اور اثر کی چاروں رقعتوں میں قراءت کرتے ہر رقعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی دوسری صورت پڑھتے امام محمد کبھی فرضی نماز کی ایک رقعت میں دو یا تین تین صورتیں بھی پڑھ لیتے مغرب کی پہلی دو رقعتوں میں بھی اسی طرح فاتحہ اور کوئی صورت دوسری صورت وہ پڑھتے تھے قال محمد السنة ان تقرأ فی الفریضة فی الرقعتین الاولیین بفاتحہ الكتاب وصورت وفی الاخریین بفاتحہ الكتاب وان لم تقرأ فیهما اجزاک وان سبحت فیهما اجزاک امام محمد رحمت اللہ علیہ حدیث پاک تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ فرضوں کی پہلی دو رقعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری صورت پڑھی جائے اور آخری دو رقعتوں میں یا فاتحہ پڑھی جائے یا تسبیح کہی جائے دونوں ہی جائز ہیں اور یہ امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے تو اس باب کے حوالے سے حدیث کا سلسلہ ختم ہوا امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرضوں کی آخری رقعتوں میں تین باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا جو اپنا مسلک بیان کیا ہے یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لے تسبیح کہہ لے یا اتنی دیر خاموش کھڑا رہے یہ ان کا کوئی اپنا اجتہاد یا قیاس نہیں ہے بلکہ فقہائے صحابہ اکرام صحابہ اکرام میں بھی جو فقی صحابہ ہیں یعنی جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود ہو گئے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نہ ہما ہو گئے تو ان کے حوالے سے آخری دو رقعتوں میں تسبیح کہنے کے حوالے سے وہ بھی کہا کرتے تھے اور اس حوالے سے مصنف ابن ابی شہبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ہمیں ابو بکر نے شریک سے اور انہوں نے علی المرتضاء سے اور عبداللہ بن مسعود نے ابو اسحاق سے بیان کیا کہ یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلی دو رقعتوں میں پڑھ اور آخری دو میں تسبیح کہہ تو اب یہ جو وسبح فی الاخرہ یینی یہ جو فرمایا انہوں نے تو دیکھیں کہ آخری میں تسبیح کے حوالے سے ان کا بھی قول آ گیا اسی طرح حضرت علی سے حارس بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی دو رقعتوں میں وہ پڑھتے اور دوسری دو رقعتوں میں وہ تسبیح کہتے ہیں اب اسی طرح ابن الاسود سے حجاج بیان کرتے ہیں کہ پہلی دو رقعتوں میں وہ سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں اور دوسری دو میں تسبیح یا تکبیر کہتے ہیں اب ان آثار سے بھی احناف کے مسلک کی اصلیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ جب فرضوں کی آخری رقعتوں میں قراءت واجب نہیں تو اب اس کی تینی سورتیں ہو سکتی تھی ایک یہ کہ خاموشی اختیار کیجئے دوسرا یہ کہ فاتحہ پڑھ لیں تیسرا یہ کہ تسبیح و تکبیر وغیرہ کہلیں تو برحال جو ہمارا مسلک ہے احناف کا یہ بالکل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور ہماری مسلک کے مطابق صرف فاتحہ پڑھنا افضل ہے اور پچھلی روایات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک رقعت میں دو سے زیادہ سورتیں پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی احرج کی بات نہیں ہے ایک رقعت میں دو سے زیادہ سورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اب ہم دوسرا باب شروع کرتے ہیں باب الجہر بالقراءت فی السولات وما یستحب من ذالک اخبرنا مالک اخبرنی عمی ابو سہیل انہ اباہو اخبرہو انہ عمر ابن الخطوابی کان یجہر بالقراءت فی السولاتی وانہو کان یسمو قراءت عمر ابن الخطوابی عند دار ابی جہن امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں ان کے چچا ابو سہیل نے خبر دی کہ مجھے میرے والد نے بتایا حضرت عمر ابن خطواب رضی اللہ عنہما نماز میں بلند آواز سے قراءت فرمایا کرتے تھے اور یہ کہ وہ ان کی آواز دار ابی جہم کے قریب ہوتے ہوئے بھی سن لیتے تھے اتنی بلند آواز سے وہ قراءت کرتے تھے قال محمد امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہری نماز میں بلند آواز سے پڑھنا اس وقت تک اچھا ہے جب تک کہ پڑھنے والا بلند آواز کی وجہ سے اپنے آپ کو مشقت میں نہ لال لیں تو مطلب یہ کہ حناف کا اس بارے میں وہ نکتہ نظر واضح ہے کہ اگر ایک آدھ یا چند نمازی ہوں تو اتنی نماز سے امام کو قراءت پڑھنی چاہیے کہ سن سکیں وہ جو اس کے ساتھ ہیں اور اگر مجمع زیادہ ہے تو ظاہر ہے پھر آواز بھی ان مجمع کی بنسبت تھوڑی بڑھانی چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں ہو کہ بلند آواز اتنی کر لے کہ آدمی تکلیف اور مشقت محسوس کریں اب یہاں پر جو ہے وہ آج کے دور میں تو مائک اور سپیکر کا چونکہ دور ہے تو اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑھتی لیکن اگر کہیں ضرورت پڑھے بھی تو اتنی بلند آواز نہ کرے کہ اس کی جان کو تکلیف ہو امام محمد رحمت اللہ علیہ کا فرمانا کہ مشقت میں ڈالنے کی حد تک بلند آواز نہیں ہونی چاہیے بلکہ اعتدال پیش نظر ہونا چاہیے تو یہ بھی ان کے کوئی اپنا ذاتی اجتحاد نہیں ہے یا ذاتی رائے نہیں ہے آپ کے سکول کا ماخذ جو ہے وہ دراصل وہ عدیش پاک ہے جس کی سن جو ہے وہ تفسیر تبری وغیرہ میں موجود ہے اور یہ مروی ہے کہ عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے وقت آواز کو آہستہ رکھتے اور عدرت عمر بن خطاب خوب بلند آواز سے غیرات کرتے نبی علیہ السلام نے عدرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو عرض کی کہ میں رب سے مناجات کرتا ہوں اور وہ میری حاجت کو بہت خوبی جانتا ہے یہ سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت خوب پھر عدرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو عرض کی کہ سوتوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بہت اچھا ہے پھر جب آیت کریمہ جب یہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ذرا آواز میں بلندی اپنا ہو اور عدرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کہ تھوڑا سا آہستہ پڑھا کرو تو برحل یہ ایک بطور شاہد کے میں نے روایت پیش کی ہے تو اس سے بھی صاف صاف ظاہر ہوا کہ احناف کا جو مسلک ہے وہ قرآن و حدیث اور آثار سے مستمبت ہے اور یہاں مختصر یہ کہ جہری نمازوں میں امام کو تکلف میں پڑے بغیر بلند آواز سے قراءت کرنی چاہیے اور کم از کم اتنی ہو کہ ارد گر کے دو چار آدمی سن سکیں اگر اس سے بھی کم آواز کے ساتھ قراءت کی کہ کسی مقتدی کو بھی نہ سنائی دی گئی تو یہ ترک واجب ہوگا اور اس ترک واجب پر سیدہ صحب سے اس کا تدارک ہو سکے گا لیکن ظاہر ہے یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب صحباً وہ فیل ہوا ہو کوئی بھی واجب جب جان بوجھ کے چھوڑا جائے تو وہ تو نماز کو واجب الاعادہ بنائے گا اور اگر واجب صحباً چھوٹ گیا غلطی سے چھوٹ گیا تو اس صحب کا جو ازالہ ہے وہ پھر سجدہ صحب سے کیا جا سکتا ہے تو برحال جہری میں اتنا جہر کم از کم وہ ضروری ہے تو یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر ضرور لکھیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو ہم نے پڑا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم